اوورسیز پاکستانیوں کی ملک کے لیے قابل قدر خدمات کی اہمیت سے کسی کو انکار آبیسی نہیں ہے اور وہ دنیا بھر میں اپنی ممتع شناخت بنا کر ملک کا نام روشن تو دیفنیٹلی کاری رہے اور ایسا ہی ایک نام ہے شوکت دھنانی صاحب کا جو کہ امریکہ میں ریسٹرانٹس کی دوسری بڑی فرینچائز چلاتے ہیں اور موتبر غیر ملکی جریدے فوربز کے مطابق شوکت دھنانی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی محنت سے امریکہ میں اپنا نام بنایا ہے اور دھنانی گروپ کا شمار امریکہ کے بڑے نجی اداروں میں ہوتا ہے شوکت دھنانی معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کوشہ ہیں اور اسی سلسلے میں وہ پاکستان میں عالی تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کیا ہیں وہ اتنامات اسی پر ایک ملاقات میں نے تو نہیں ہے ایکچلی جب میں یہاں سے ادھر ادھر تھا تو ہما پہنچ گئیں دھنانی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے بڑی انسپریشنل ٹاک ہوئی آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تانی صاحب آپ سیونٹیز میں یو موف تو دی یو ایس لیکن آپ کا کنیکشن پاکستان کے ساتھ کافی اچھا رہا ابھی بھی آپ آئے ہوئے ہیں آپ بڑا پاکستان کے ساتھ کافی اچھا رہا ایڈوکیشن کے بارے میں آپ بڑا پاکستان کے ساتھ کافی اچھا رہا بڑی ٹاکیو بڑی آٹھ ب ہے اچھا رہا ہے اچھا رہے اچھا میرا کوئی کچھنکشن تھا اچھا یہ پی بتائیا کہ تک ساتھ کسمت میں لکھا ہے زیادہ دسٹینی ہوا ہونا ہے اچھا رہے گلا ہو رہے گی اچھا رہے شاہر شرا بعد مجھنٹ کی اچھا رہے پاکستان اچھا مریڈے فر متاخر میں آگا ہے ہو کیا اور اس کا طsection میں ، خ PAکستان اچھا رہے پاکستان سے رہا یا آorusہ پاکستان اس سے وقت دوار کریں گے لیکن یہاں motivated لکی رہی کامی۔ حس اے پاکستان نے دوارہ مارس دواری دوارہ رہے ہیں اور کامیتوں نے ایک رہا مرد بدلیم پاکستان پا کے بعد جیس به روزاز رہا جیسا ہے ایک ہے تو اپنید ہے کہ اس میں اقلیت سے پھر باستان رفیق حبیب واسف بنانا مارس نسان خوبصورت نے وہاں کیونے اہکہ شامل میں بھی سکتاہ ہمارا تھا میں رہا تھا ہمارا تھا گا ہمارا تھا میں میں نے یہ کیا اور ہمارا تھا کسی کو ہمارا ہے ہمارا بھی ہو سکتا ہے کسی کو ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے چھتے ہیں آپ کو ہمارا ہمارا ہے یہ پیشنٹی ہے؟ اس سے طرف پر کہ آپ دوڈی کرتے ہیں کا وہ کامپس کا اصلی ÄrST through کی اوپوریشن ببطارنا کا وجہ ساتھ گران نہیں رہا هتا تھا ایک رہای ہے کامپس بلکل we always wanted to you know I still want to finish it and hopefully I'll come back and finish it right here at Habib University wow that would be quite awesome seriously I mean I seriously believe that and I see the campus and the facilities here and I feel like going back and finish it so is this is this what actually changed your mind کہ مجھے invest کرنا رو خاصتہ پکہ اسی چیزیں آنا start ہوگئے absolutely بلکل جی بلکل so when I came here first and visited Habib University and like I said I was absolutely blown away I did not even imagine to say something like could exist in Pakistan بلکل بلکل so when I saw this I was so pleasantly surprised and I said you know I need to be part of this anything I can do I want to be part of that your investment because you believe education is the way so it is going to be in the field of education or other avenues that you are exploring well obviously in education as you know involved here with Habib University but we're also involved with the Citizens Foundation that obviously runs over 1500 schools primary secondary phenomenal job they are doing so I'm involved with them and then also I'm involved with Indus Hospital also I'm organizations and I'm very impressed with them and I'm involved with them and supporting them and continue to support Thank you so much for giving us this time and also welcome to Pakistan and we hope that you will come to and good avenues you will education or medicine or whatever you will keep remembering that Pakistan is absolutely I'm committed every year at least two three times a year for the board meetings and then obviously the connection with other institutions which is TCF and Indus Hospital so connection will remain for sure Thank you so thanks a lot